پیر اپنے مریدوں کو نورِ ایمانی سے نوازتا ہے کامیر مرید کسی بھی گرجے پر چلا جائے مرید 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 قرآن پر نے آتا نہیں تھا پیر صاحب نے سکھا دیا نماز کے لئے مزید میں آتے نہیں تھے پیر صاحب نے لے آئے ماں باپ کو ستا دیتے پیر صاحب نے ماں باپ کا دب بھی سکھا دیا دنیا گھالیاں دیتی تھی پیر صاحب نے عزت کا تاجہر پر سجوا دیا اتنا سب کچھ کر دیا اب چلا پیر کو تولنے کے لئے یہ سوچتا نہیں ہے کہ میں اتنا اچھا چلا گیا مجھے اس اچھائی پہ لالے والا کی اتنا اچھا بیٹا ہوگا پیر کی عقیدت و محبت کے ساتھ ایسے سب کو کوئی ادھےڑے تو چیچھنا نکل جائیں لیکن عقیدت ہمارے جن سے نہ نکلے بیٹھا رہے اس دعوت اسلامی کی کشتی کے اندر اگر تجھے کہیں ہچکولے کھاتی نظر بھی آئے نا کوئی نہیں سمندر میں چلنے والے کشتیاں تو ہلتی رہتی ہیں جسے اپنے کپتان پر اعتماد ہونا وہ کود کر کہیں ڈوبا نہیں کرتے اگر دیکھی رہا ہے تو اس کے چیرے میں گھم ہو جا دیکھی رہا ہے تو اس کے نورانی امامے میں گھم ہو جا دیکھی رہا ہے تو اس کی خفصورت داری میں گھم ہو جا دیکھی رہا ہے تو اس کے سیدھے میں جو دل ہے اس دیل پر جو مدیسے کی تجلیات پر رہی ہے اس تجلیات پر گھم ہو جا میرے جائیں ان کے قدموں کے نیچے اپنے دیل کا خالی پیالہ لے کر اور نظر جکا کر تصور بان کہ جو تجلیات پیر کے قلب مقدس پر آ رہی ہیں ان تجلیات سے نکل نکل کر وہ تجلیات میرے بھی سینے پر آ رہی ہیں ہمیں محبت اپنے پیر سے کرنی ہے انشاءاللہ قیامت کے روز بھی تمہارا جان شرائق پیر تمہارے شفاعت کی بھیک مانگے گا یا رسول اللہ یہ میرے غلام تھے یہ میرے موریتیں آقا ان پر بھی قلب فرما دیجئے بھی تو باوفا ہے اللہ ہمیں باوفا بنا اللہ ہمیں باوفا ہے